وضائف دے رہا ہوں تاکہ وضائف آپ کے پڑھنے کے لیے جو نئے آئے ہیں وہ بھی اور پرانے بھی ہر نماز کسی ایک نماز کے بعد ہر نماز کے لیے نہیں کسی ایک نماز کے بعد فجر کے بعد یا جو بھی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کے آنکھیں بند کر کے اپنے دلوں کی طرف ایسا تصور کریں اور جو زیادہ پڑھنا چاہے دو سو مرتبہ پڑھ لیں جو اور زیادہ پڑھیں تین سو تیتیس مرتبہ پڑھ لیں یا ایک سو گیارہ بار پڑھ لیں ایک سو گیارہ بار ایک تسبیح کر لیں گے نا اس پر دس کا اضافہ کر لیں ایک سو گیارہ ہو جائیں گے یا تین سو تیرہ کر لیں تین سو تیتیس کر لیں سب عدد اجازت ہے لا الہ الا اللہ اول آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف یہ کلمہ طیبہ کا جب ختم کریں وظیفہ تو انڈ پر محمد رسول اللہ کہنا ایک بار صرف انڈ پر ایک بار محمد رسول اللہ انڈ پر یہ سب کو پڑھنے کی تاقید ہے سواروں کو دوسرا کم سے کم ایک تسبیح درود پاک کی زیادہ کی حد نہیں ہے جتنا پڑھ سکے جب لا الہ الا اللہ کی تسبیح کریں اس وقت اپنے دل کی طرف توجہ کریں اور دھیان کریں جیسے اللہ پاک کا نور اتر رہا ہے اس کی سمدیت اور حدیت کی بارگاست اور نور آپ کے دل پہ اتر رہا ہے بارش کی طرح دیکھتے رہے ہیں بارش رات کو بھی آئی تھی موسلہ دار بارش کی طرح نور انوار و تجلیات اتر رہے ہیں نوری نور اور دل اس میں گھرا ہوا ہے اور رفتہ رفتہ تصور کریں کہ اب وہ نور دل کے اندر بھی جا رہا ہے اور دل اندر سے بھی روشن ہو رہا ہے یہ اللہ کے ذکر کا نور اتر رہا ہے آنکھیں بن کر کے اس تصور میں بیٹھ کے ذکر کریں دوسرا ایک تصویح کم سے کم یا زائد جتنا پڑھ سکیں اجازت دیں اوقات حضور الاسلام پہ درود پاک اللہم صلی علیہ پڑی سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہی و صحبہی و بارک و سلم یہ درود پاک اگر کچھ لوگ اس کے علاوہ کوئی اور سیغے سے درود پاک کسی کو یاد ہے پڑھنا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے تو درود پاک کم سے کم ایک تصویح یا زیادہ جتنا پڑھ سکیں اس کے بعد جب درود پاک پڑھیں تو تصور کریں آقا علیہ السلام کے گمبد خضراء کا آنکھوں میں رکھ لیں گمبد خضراء اور اگر کسی کا تصور جالی مبارک کا قائم ہو سکتا ہے تو جالی مبارک کا کر لیں سامنے مواجہ شریف کے کڑے ہیں جالی مبارک کا قائم نہیں ہوتا تو گمبد خضراء تو ہر کو ہی دیکھتا ہے نا تصویر تو گمبد خضراء کا تصور کر لیں سب گمبد خضراء جالی مبارک قبر انورس آقا کے انوار تجلیات ہی نکلتی تو آقا کا تصور کر کے گمبد خضراء کا حاضری کا درود پاک تیسری تصویر استغفار استغفر اللہ العظیم اللذی لا الہ اللہ الحی القیوم وعتوب یہ استغفار ایک سو مرتبہ ایک تصویر یہ تین ہو گئیں اس کے بعد کوئی پریشانی ہو رزق میں تنگی ہے کاروبار میں تنگی ہے مشکلوقات ہیں اس قسم کی چیزوں کے لیے سورہ لئیلہ فی قریش گیارہ مرتبہ پھر گیارہ مرتبہ سورہ المعون ارائیت اللذی یکذب بالدین پھر گیارہ مرتبہ انہا اعطینا کل کا غفر خوف ہو غم ہو پریشانی ہو رزق میں کمی ہو جوب کا مسئلہ ہو کاروبار میں برکت کا ہو ان تمام امور کے لیے یہ تین سورتیں اکٹھی ہیں ان کو گیارہ گیارہ بار پڑھنا ہے اول آخر تین تین بار درود شریف گیارہ گیارہ بار پڑھیں ٹائم کی اجازت ہے آپ کو ایک ٹائم بنا لیں جو آپ کو سہولت ہو دو نفل مغرب کے بعد پڑھیں صلاة الحاجہ مغرب کی سنتوں کے بعد بشک یہی نیت کر لیں پہلی رکت میں قل یاجو الكافرون دوسری میں قل هو اللہ وحد یہ پڑھ کے دو رکت نفل پڑھ کے تو پھر دعا کر لیں اور اگر اس ٹائم وقت اجازت دے تو یہ تین سورتیں جو بتائی ہیں اس کے ساتھ ملا لیں الکوثر تک القریش المعون الکوثر یہ روزگار پریشانیاں وغیرہ معاملات اگر کوئی جی نہیں یہ سورتیں تین تین دفعہ بھی پڑھ سکتے مگر گیارہ گیارہ بار پڑھیں تو اچھا گیارہ گیارہ بار تینوں سورتیں درود پاک اول آخر تین تین بار اس کے بعد اگر بیماری ہے آپ کو ہے گھر میں کسی کو ہے سب کی یہ فیوزات محمدیہ لے لیں فیوزات محمدیہ اس فیوزات محمدیہ پر صفحہ نمبر تین سو انچاس پر تین سو اور رزق میں جو کشہ رزق میں پریشانی ہے وہ تین سورتیں بتا دی اس کے ساتھ رزق میں ساتھ یا باست یا باست یا وحاب کیا یا باست یا وحاب پڑھئے یا باست یا وحاب یا باست یا وحاب یا باست یا وحاب تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا باست یا واسع واسع مسعج سے دو اسما پڑھیں تینوں ملا کے پڑھنا چاہیں جیسے جیسے یاد رہے یا باست یا واسع یا وحاب پڑھئے یا باست بیالف با سین تا تو یا باست یا واسع یا وحاب یا وحاب یا واسع یا وحاب یاد رہ جائے گا تو یہ تین اسماع حسنا اسماع اسماع مبارکہ پڑھ کے اس کی تسبیح کر لیں اکٹی یا باست یا واسع یا وحاب ایک بار پڑھانا پھر دوسرا دانا پھر تیسرا اس کی تسبیح کر لیں تو ایک مرد بس صرف ایک مرد اس کی تسبیح کر لیں وہ تین صورتیں بتا دی ان کو گیارہ گیارہ بار پڑھ لیں وقت کم ہو سات سات بار پڑھ لیں اگر یہ اجازت ہے دونوں عدد کی بھی تو یہ اللہ پاک کے اسماء مبارکہ میں تو میں جو بتا رہا تھا تین سا انچاس گھر میں بیماری ہو شفایابی کے لیے سورہ فاتحہ اگر بیماری ہو تنگی ہو مشکلات ہو اور کہتے ہیں آسیب ہے سایہ ہے یہ ہے اٹھ پٹان کئی چیزیں بیماری وغیرہ اس کے لیے سورہ فاتحہ تمام مشکلات کے لیے گیارہ بار پڑھیں سورہ فاتحہ اور گیارہ بار سورہ اخلاص یہ اگر کہہ رہا ہوں بیماری ہو پریشانی ہو اس کے لیے گیارہ بار سورہ فاتحہ یہ بعد میں آپ ریکارڈنگ لے لیں اتنا حصہ تو اس میں ہر کوئی سن لے گا گیارہ بار سورہ فاتحہ اور گیارہ بار قلو اللہ وحد سورہ اخلاص اول آخر تین تین بار یا گیارہ گیارہ بار درو دے پا اول آخر بیماریوں کے لیے شفایابی کے لیے اور ایک وظیفہ ہے یہ میری اسی کتاب فیوزات محمدیہ کے صفحہ تین سو پچاس پر تین سو پچاس پر یہ آیت کریمہ ہے سورہ الاسراء کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر بیاسی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءُمْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یہ ایک آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءُمْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے درود پاک تین بار پڑھ کے اس آیت کو گیارہ بار پڑھیں یا چاہیں چالیس بار پڑھ لیں مریض پہ دم کریں آپ کو دردیں ہیں تکلیف ہے گھر میں کسی کو ہیں آپ کو اپنے گھر کی حد تک اجازت ہے اپنی فیملی میں خود کو اولاد کو بچوں کو میاں بیوی کو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءُمْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ سات بار بھی پڑھنے کی اجازت ہے گیارہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں اکیس بار بھی پڑھ سکتے ہیں چالیس بار بھی پڑھ سکتے ہیں اگر بخار ہو گھر میں بہت سخت بخار نہیں اتر رہا اس کے لیے اسی کتاب کے صفحہ تین سو اکاون پر اسی اگلا صفحہ یہ تین سو پچاس تھا اب تین سو اکاون پر اس کے اوپر وظیفہ ہے سورہ اِنبیاء آیت نمبر انتر یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم اسی طرح سات مرتبہ گیارہ مرتبہ یا اکیس مرتبہ یا چالیس مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں پانی پر بھی پڑھ کے دم کر کے مریض کو خود بھی پیئیں پیلا بھی سکتے ہیں دونوں آیتیں الگ الگ جو مقاس عمومی بیماری کے لیے یہ بخار کے لیے یا نارو کونی آگ نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو جائیں یہ سارے وظائف آپ کو دے دیئے ان کی اجازت دے دی ان کی اجازت دے دی اور خطابات کو روزانہ سنیں تاکہ آپ کا تصور قائم ہو تعلق قائم ہو توجہ قائم ہو ویڈیو پر کیسٹس پر انٹرنیٹ پر خطابات سنیں ہر وقت اور خواہ تھوڑی دیر مگر خطاب سنیں بغیر نہ سویں اولاد کو بھی سنائیں خود بھی سنا کریں آجتیں جو لے کر آئے ہیں مرد بھی عورتیں بھی بینیں بیٹیاں بھی مائیں بھی بزرگ بھی جوان بھی بچے ان کے دنوں کی ساری حاجات پوری فرما ساری مرادیں پوری فرما اولادوں کو اپنے والدین کا عدب کرنے والا بنا یورپ میں یہاں مغربی دنیا میں پاکستان میں اولادوں کو نصیحت والدین کا عدب کیا کریں غیر مسلم دنیا میں اور آج کی مادی دنیا میں اولاد اور بچے عدب نہیں کرتے عدب چلا گیا ہے بچوں تم ایمان والے ہو آقا علیہ السلام کی غلام ہو اسلام والے ہو والدین کا ہمیشہ عدب کرو والدین کا عدب ایمان کا حصہ ہے بڑوں کا عدب ایمان کا حصہ ہے عدب ایمان ہے شرم اور حیاء رکھو ہمیشہ پردہ رکھو حرام سے بچو حرام نہ کھاؤ حرام نہ پیو نہ کھاؤ نہ حرام صحبت میں آپ اس میں ملوث کرو اپنے ایمان کو محفوظ رکھو اپنے دین کو محفوظ رکھو آپ آقا علیہ السلام کا کرمہ پڑھنے والے ہیں بے دین اور کافر مچوں اور بچیوں کے نقش قدم پہ نہ چلیں اس معاشرے کی فہاشی اوریانی بے حیائی کی پیروی نہ کریں ہمیشہ استقامت کے ساتھ رہیں ایمان پر رہیں تقویٰ پہ رہیں حیاء پہ رہیں دین پہ رہیں اس میں خیر ہے اگلی نصروں کی اور آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی والدین بھی اولاد کی نیک تربیت کریں باری تعالیٰ ان اچھی تربیت کی توفیق دے اللہم صلی و صلیم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و سادی اجمعین برحمد کا یار مر رائے